بسم اللہ الرحمن الرحیم میوے اور حلوے میوہ جات ڈرائی فروٹس یا فریش فروٹس اور اسے بننے والے حلوے سب سے امدہ میٹھی چیز وہ فالودہ ہے جس میں شید اور شکر ڈالی ہوئی ہو یہ اکل اور جہر دماغ کو اور قوت بہ کو بڑھاتا ہے اور مفاصل اور آزا کو قوت دیتا ہے اور یہ فالودہ کھانے کے بعد کھانا چاہیے کیونکہ اگر نہار مو کھایا جائے گا تو آلات حضم پکنے سے پہلے ہی جگر کے اشتیاق کے باعث جلدی جذب کریں گے اور اس سے غزا کے رستوں کو سدہ گرہ پڑ جاتی ہے اندیشہ ہے پس شید اور فالودہ بھوڑوں کے واسطے مناسب ہے بھوڑے بڑے قسم کے لوگ پکی عمر کے لوگ ہوں یہ فالودے بغیرہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے شکر اور جوانوں کے لیے اور بچوں کے واسطے میٹھی چیزوں کا استعمال ہفتہ میں ایک یا دو دفعہ بس ہونا چاہیے اور یہی تھوڑا سا جو شکر طریق سے بنایا گیا ہو نہ کہ شید سے یہ بھوڑوں کے لیے جو ہے نا شکر اور شید سے ملاق ہیں اور اگر جوانوں اور بچوں کو دینا ہو تو ہفتے میں ایک سے دو دفعہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کی کے وجوہات ہیں میں نے ایک طب کی کتاب میں طب اکبر تھے غالباً کہیں پڑھا تھا کہ پنٹالیس سال کی عمر سے پہلے یا پچاس سال کی عمر سے پہلے کوئی بھی شخص جذبات میں آ کر قوت بڑھا با کو بڑھانے کے لیے مردمی قوت کو بڑھانے کے لیے کوئی نس کا استعمال کرتا ہے تو وہ بڑھانے کے بجائے اگلی کو بھی ختم کر دے گا اس لیے کہ جب کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو اس کو استعمال کرنا یہ نقصان دے ہے تو لہٰذا میواجات حلوے مرکبات ماجون ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے آزا اور محفاصل ڈیلے پڑ گئے ہوں کمزور پڑ گئے ہوں نوجوانوں کے لیے یہ ایسے نہیں ہیں اللہ تبارک ودلہ سے دعا ہے کہ سب کو اللہ تندرسی سے تو توانایی داتا کریں موسیقا